نمسکار دوستو میرا نام ہے سباش اور آپ کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے گیان بڑھار آج ہم بات کریں گے دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور چھیتہ اس کے بارے میں چرچکا اور جانیں گے دوستو کیوں اتنا تیز دوڑتا ہے اور کیوں اس کو اتنی گتی پراتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں روچک باتیں آپ کو آج بتاؤں گا میں پوری دیان کرنے دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کے انگلی کا چھوٹا سس پر سبسکرائب بٹن پر دبا دوستو آپ کے ایک سبسکرائب ہمارے لیے سنجیونی بوٹی کا کام کرتا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ایک چیتے کی لمبائی لگبک 1.1 میٹر سے 1.4 میٹر تک ہوتی ہے اور چیتے کا وزن لگبک 34 سے 54 کلومیٹر کے آسپاس ہوتا ہے اور اس کی پوچھ کی لمبائی لگبک 65 سینٹی میٹر سے 30 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور چیتے کی لگبک اوسط ہائٹ 32 سینٹ تک ہوتی ہے دنیا میں قریب 7.000 کے آسپاس چیتہ ہے جس میں سے زیادہ تر آفریکہ میں پائے جاتے ہیں بھارت میں چیتہ نہیں پائے جاتے چیتہ سن 1952 میں ہی بھارت سے لپت ہو چکے ہیں ایشیا میں کیول ہیران میں پائے جاتے ہیں اور اس کی بھی سنکھیا قریب 50 کے آسپاس ہی ہے ایک چیتے کی جبردستہ سپیٹ کا کارن اس کا انڈرونومک باڈی ہے اس کا مطلب ہے وائیو گتی کی یہ شریر جس کی وجہ سے ہوا میں کم سے کم گتی روت پیدا ہوتا ہے اور بہت ہائی سپیڈ ملتی ہے جب چیتہ اپنی اچھتم سپیڈ ٹاپ سپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا ہے تب اس کی ایک چھلان لگ بک 6 سے 7 میٹر یعنی 21 سپیڈ کی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے اگر چیتہ 100 میٹر کی دوری ماتر 16 قدم میں ہی پوری کر سکتا ہے دوستو آپ سوچنے ہوں گے کہ چیتہ اتنی لمبی چھلان کیسے لگتا ہے اس کا کارن ہے دوستو اس کی کالر بون یعنی ہنسل کی ہڈی کی بناوٹ چیتہ کی کالر بون اس کے شریر سے مکہ اسٹی پنجر سے جوڑی نہیں ہوتی اس لیے شریر کو پوری لمبائی میں فیلنے میں سہیتہ ملتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ چیتہ کی سپیڈ تو آدبوت ہے لیکن چیتہ اپنی ٹاپ سپیڈ پر 20 سیکنڈ سے آدھیک نہیں دور سکتا ہے کیونکہ اتنا فاس دورنے کے وجہ سے اس کی ہارٹ ریٹ پڑتا ہے اس آرام کے بعد ہی وہ توبارہ شکار کا پیچھا کر پاتا ہے چیتہ اپنی ایک دوڑ کے کل سمیہ کا آدھا ٹائم ہوا میں ہی رہتا ہے چیتے کی پوچ کی لمبائی اس کے شریر کی لمبائی سے آدھے سے جادہ ہوتی ہے اس پوچ سے یہ وجہ سے دوڑنے میں اس کو اچھانک تکا موڑ آیا تو اس پر مدد کرتی ہے دوستو کیا ریس میں چیتہ ایک ریسنگ سپورٹ کار کو ہرا سکتا ہے اس کے جواب میں چیتے کے بارے میں خاص باتیں جانے ہیں اصل میں چیتہ اور ریسنگ کار کی 100 پٹر ریس میں ریسنگ کار ہی جیتے گی لیکن ایکسیلیٹر کی بات کرے تو دنیا کی کوئی بھی کار ایک چیتہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیتہ اور کار کے ریس کے شروعات میں چیتہ ہی آگے ہوگا لیکن بات میں ریسنگ کار سپیڈ پکڑ لے گی اور آگے نکل جائے گی چیتہ ایک جھڑکے میں ہی 112 سے 128 کلومیٹر پرتی گھلٹے کا ایکسیلیٹر پیدا کر سکتا ہے جو کہ کسی بھی کار کے بس کے باہر کی بات ہے چیتہ ایک جانور ہے کوئی مشین نہیں اس لئے چیتہ کی باڈی کی کچھ سیمائے ہوتی ہے جب چیتہ ایک دم سے ایک شیرو سے 96 کلومیٹر کی رفتار پکڑتا ہے تو اس کی شریر کا تاپا 40.6 دگری بڑھ جاتا ہے اس پرکار 15 سیکنڈ دوڑنے کے بعد اس کے شریر کا 45 دگری تک بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے چیتہ کو اپنی سپیڈ دھیوی کرنی پڑتی ہے نہیں تو روتے گتی اور بلڈ پریشر کے وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے چیتہ ایسا شکار چونتا ہے کہ اس سے کم دوری دوڑنا پڑے کیونکہ کم دوری میں اس کی سپیڈ کا کوئی ٹکر نہیں چیتہ جانتا ہے کہ وہ بہت دیر تک نہیں دوڑ سکتا اس لئے وہ گھات لگا کر شکار کرتا ہے دن کے سمیں چیتے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ پانچ کلومیٹر دوری سے شکار کو دیکھ سکتی ہے لیکن رات میں چیتے کی نظر کمجور پڑ جاتی ہے چیتہ پیڑ پر نہیں چڑ پاتے چیتے کو تین چار دن میں کیول ایک بار ہی پانی پینے کی جورت پڑتی ہے چیتہ ایک بار میں دھائی کلو سے ساڑی کلو ماس کھاتا ہے کھانے میں چیتے کو ہررن، شرگوش، چڑیا، امپالا پسند ہے چیتہ کو انگلیش میں چیتہ ہی کہا جاتا ہے اور یہ ورڈ ہندی شب سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چٹیدار جورت پڑے تو چیتہ تیر بھی سکتا ہے حالانکہ پانی میں جانا ان کو زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اگر جان پہ پڑی ہو تو وہ تیر بھی سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ کھنکار جانوروں میں چیتہ ہی ایک ایسا جانور ہے جسے آپ پسند سے پالتو بنایا جا سکتا ہے سومیرین سبیتہ کی لوگ چیتے کو پالتو بنا کر رکھتے تھے اور شکار کرنے میں ان کی مدد لے دیتے کہا جاتا ہے کہ مگر راجہ اگر کے پاس چھ ہزار چیتے پالتو بنا کر رکھے تھے چنگیچ خان کو بھی پالتو چیتے رکھنے کا شوق تھا جب چیتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے کے پیچھے سے پیٹ تک گھوڑے کی طرح لمبے لمبے بھورے بال ہوتے ہیں ان بالوں کی وجہ سے چیتے کے بچے آسان سے گھاس میں گھل مل جاتے ہیں اور بڑے جانور کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں تو دوستو یہ رہی تھوڑی سی چیتے کی جانکاری جانکاری کیسی لگی پلیز کمنٹ میں لکھنا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دینا دوستو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ کا ایک سبسکرائب کسی کے لیے پرنہستان ملتا ہے کسی کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے ایسے اچھے اچھے ویڈیو لانے کے لیے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ کا قائل رکھیے بھرنے والے